محمد شاہ سوار محمد شاہ سنپلائی، شیرخانہ، گرگئی، پال، ربار، بیڑوج اور مانکی شریف میں بکسرت ہوگایا جاتا ہے اس کے علاوہ خانپور اور ہریپور میں بھی ان کے بہت زیادہ باغات ہیں یہاں مالٹے کی مشہور قسم بلڈ ریڈ لگائی جاتی ہے یہ بہت زیادہ جمسی ہے اس کا فلیش، فلیور اور ٹیسٹ بے مثال ہے مالٹے کو انتہائی سر اور خوشک موسم کی ضرورت ہوتی ہے جس لیلی میں ٹھنڈ جتنی زیادہ ہوگی اس میں مالٹے کی کوالیٹی اتنی ہی اچھی آئے گی جوس اس میں زیادہ ہوگا اور سکن اتنی ہی پتلی ہوگی مالٹے کے باغات کافی منفع بخش ہیں اس کا پودا پانچ سال کی عمر سے کمرشل پروڈکشن میں آ جاتا ہے ویسے تیسرے سال میں اس پر بیئرنگ آ جاتی ہے باغات کی پروڈکٹیو لائف تیس سال ہے لیکن اچھے منیجمنٹ پر چالیس سال تک اکنامک اور سٹیبل پیداوار دیتی ہے دس سال کی عمر سے مالٹے کے پودے پر اوسطاً سات سو مارکیٹیبل سائز کے فروٹ لگتے ہیں اور پندرہ سال یا اس سے پرانے پودوں پر پندرہ سو سے بھی زیادہ دانے لگتے ہیں مارکیٹ میں کینوں کے مقابلے میں مالٹے کا ریٹ کئی گننا زیادہ ہوتا ہے اور ایک میچور باغ سے روسطاً سات لاکھ روپیہ فی ایکڑ کا منافع آتا ہے مگر متقسمتی سے مالٹوں کے زمیلہ اپنے باغات کی رکھوالی اور مارکیٹنگ خود نہیں کرتے اور جیسے ہی ان کے باغ پروڈکشن پر آتے ہیں وہ سالانہ کی جارے کے بیسیس پر ٹھیکے داروں کے حوالے کرتے ہیں یہ ٹھیکے دار باغات کی منیجمنٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے وہ اڑھاکیزم کے قائل ہوتے ہیں اس لیے پودوں کی صحت ان کی بیماریوں اور کیڑے مکروں کی تلفی پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو ہر وقت یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید اگلے سال میری جگہ اس کا ٹھیکے دار کوئی اور ہو مالٹے کی باغات کا کانٹریکٹ عموماً مئی جون میں ہوتا ہے جب اس پر فروڈ لگ چکا ہوتا ہے اکثر زمیدار باغات کی منیجمنٹ سے لا تعلق ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں اور کیڑے مکروں کا بروقت ادراک نہیں کرتا ہے آہستہ آہستہ مالٹے کے باغات مس منیجمنٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں پھلدار باغات کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان پر الٹرنیٹ بیئرنگ ہوتی ہے یعنی درختوں پر ہر سال پھل ایک جیسا نہیں لگتا ایک سال زیادہ لگتا ہے دوسرے سال بہت ہی کم لگتا ہے اس وجہ سے بھی اگر پودوں کی بیماری کی وجہ سے پل کم لگے تو وہ پرواہ نہیں کرتے اچھا یہ بیمار پودے فیلڈ میں باغ میں کیسے نظر آتے ہیں آئیے ایک باغ میں گستیں جہاں پہ آپ کو کچھ بیمار پودوں کا جانا اس کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مالدے کا باغ ہے پرانا باغ ہے لیکن یہ جو پودا ہے اس کوڈائی بیک کی بیماری ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پودا اوپر سے سڑنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ آتے ہوئے نیچے تک سارا پودا سڑ جاتا ہے اس کے دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ بھی ماری پودے کو مارتی نہیں ہے لیکن تین چار سال کے بعد یہ پودا مکمل سوک جاتا ہے اس درخت پہ بھی لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دس پرسنٹ فل بھی نہیں بچا اگر ٹائم پہ یہ پودا کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ سارا پودا یہ تقریباً پندرہ سال پرانا باغ ہے پندرہ سال اس پودے کی عمر ہے اور یہ پودا ضائع ہو جائے ابھی آپ نے جو کلپس ملاحظہ فرمائے یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے اس کو ڈائی بیک بولتے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی سپیسیفک سبب جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے بلکہ جتنے ہمارے انٹومالوجسٹ ہیں پیتالوجسٹ ہیں پلانٹ فیزیالوجسٹ ہیں ایون لائن کے جو ہرٹیکلچرسٹ ہیں ان سب کا جو مشترک کا کنسنسز ہے وہ اس پہ ہے کہ یہ بیماری ایک کمپلیکس بیماری ہے مختلف چیزوں سے جو ہے نا ملکے بنی ہے اور مین کاز اس کا آرچرڈ منیجمنٹ ہے اس بیماری کی وجہ سے پودے موسٹ آف دی ٹائم سٹریس میں رہتے ہیں اچھا سٹریس جو ہے نا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ پانی کی کمی یا پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کلائیمٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے کبھی بارشیں ہوتی ہیں کبھی بارشیں نہیں ہوتی کبھی گرمی بہت زیادہ کھینچ جاتی ہے نومبر تک گرمی جوانا جاری رہتی ہے تو موسم اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ کبھی پودہ بیمار بھی ہو جاتا ہے روٹس کی بیماری ہیں شروٹس کی بیماری ہیں اسی بھی سٹریس ہوتا ہے کیڑے ہیں سٹریس کے مخصوص کیڑے مکورے ہیں اس میں جوانا لیپیڈاپٹر کے بھی ہیں آئیساپٹر کے بھی جوانا کیڑے مکورے شامل ہیں آہ اگر ہم اس کا جوانا کسی بھی باغ کا تجزیہ کریں کیمیکل انیلیسس کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جو بیماری ہے جس باغ میں ہے وہاں پہ مایکرو نیوٹرینٹس خصوصاً جو زنک ہے بوران ہے کپر ہے اس کی کمی ہے تو یہ ساری چیزیں جوانا ملکے پودے کو بیمار کر دیتی ہیں اور یقین کریں یہ بہت سخت بیماری ہے آپ نے کلپس میں دیکھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹرمینل جو ٹاپ کے برانچیز ہیں نا اس میں سوکاپن آ جاتا ہے یہ ہستہ ہستہ سوکنے لگتے ہیں اور یہ سوکاپن گریجوالی نیچے آتا ہے فوراں پودہ مرتا نہیں ہے لیکن جانا سٹریس کی وجہ سے نئے جو شوٹس ہیں ٹرمینل گروت ہے وہ رک جاتی ہے اگر ہم پتوں کو دیکھیں تو پتوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پودے کلوراٹک یعنی یلو یش ہوتے ہیں اس کے پتے یلو ہو جاتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اچھا اس پہ جو اگر فروٹ لگا ہوتا ہے یا لگ جاتا ہے تو اس کا سائز بہت جلدہ چھوٹا ہوتا ہے آپ نے کلپ میں دیکھا ان کا سائز جو نا نبو سائز کا ہو جاتا ہے نارملی جو ہمارا بلاڈ ریڈ ہے یا کینو ہے اس کا اچھا خاصا ٹینس بال جتنا سائز ہے لیکن یہاں پہ اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور جب اس پودے کو آپ باغ میں دیکھیں تو یہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ پودہ بیمار ہے اس پہ جو فروٹ ہیں وہ ٹائم سے پہلے اس پہ کلر آ جاتا ہے عام نارمل بندہ جس کو بیماری کی تشخیص نہیں ہے وہ سمجھے کہ اس پہ پھل پک چکا ہے وہ فیزیولوجیکلی مچور نہیں ہوتا فیزیکلی اس پہ کلر آ چکا ہوتا ہے لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا سروے جانا یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں یہ بیماری ہے وہاں پہ پور منیجمنٹ پور منیجمنٹ کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے تو ہم نے اگر جانا اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو ہم نے پلانٹ منیجمنٹ پہ یا جو ہے نا جو کرپ منیجمنٹ ہے سپیسیفیکلی اس کے حوالے سے فروٹ کے حوالے سے عام جو ہے نا آرچڈ منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جانا ہم آرچڈ منیجمنٹ کو ٹھیک کریں اچھے میں یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں جو مچور پودے ہیں اور جو بیمار ہیں اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے جو سٹیم ہے لانگیچیوڈنلی اس میں سلٹس آجاتے ہیں یہ جو آنا درادیں پڑھ جاتی ہیں وہ جو اس کا جو کارٹیکس ہے اس کا جو جو ٹیشو ہے وہ کارکی ہو جاتا ہے وہ کارکی ہو جاتا ہے اور اس پہ جو سیکنڈری مایکرو آرگینیزم ہیں مایکروبز ہیں وہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور پودہ آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے پورا باغ اجڑ جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگہبان